انہوں نے جو پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ ان کی جہاں پر جہاں پر جہاں پر جتنے بھی کتابیں ہیں وہ سارے سارے واپس لے لی ہیں اور نئی کتابیں شامل کرتے ہیں اس پر ایک ویڈیو ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ایک بات دوسری بات جو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر رامائن تک پڑھائی جا رہی ہے اور وہاں اب جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ چلتا ہے وہ چلتا ہے جو پاکستان میں بھی سلسلہ سے آ رہا ہے ناصر اکرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کا جنوب کے اندر واقع شہر ہے جازان جہاں پر ناصر اکرام ننگی عورتوں کو ڈانس کروایا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے مجھے شک ہے اس بات پر مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو کیونکہ یہودی جو ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکے دیکھیں گے ساؤدھ عربیا کو لے کر جو انڈین سب کانٹینینٹ کے مسلمانوں کا ریاکشن ہے وہ میں کئی بار بتا چکا ہوں لیکن پھر آئے ہیں ریاکشن تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا تو اتنا ویڈیو اسکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاک پہ پہنچو تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے بھی پترکار ہے اور بھارت کا ایک مولانا ہے یہ کس طریقے کی بات کر رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو ساؤدھ عربیا کو لے کر کس طریقے کا ہیٹ آ چکا ہے بھارت پاکستان بھانگلہ دیس نیپال سری لنگا یہاں کے مسلمانوں میں سب سے اہدہ ریاکشن یہی کے لوگوں کا آ رہا ہے اور یہ مطلب اس طریقے کا ریاکشن ہے کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا دوستو محمد بن سلمان نے ساؤدھ عربیا کی فیوچر اکنومی کو دیکھتے ہوئے جب ان کا پیٹرول ختم ہو جائے گا فوزل فیول ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیس کیسے گروت کرے گا اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے چینجز کی ہیں جیسے کی دنیا کا سب سے بڑا ٹوریسٹ ٹوریسٹوں کی لیے ہوتل بن رہا ہے ساؤدھ عربیا میں ابھی اس کی خالی فوٹو آئی ہے بھی کنسٹرکشن چل رہا ہے اس کا مطلب ایک فوٹو آئی ہے پروجیکٹ فوٹو جو ہوتی ہے اور اس کا علاوہ بہت ساری ایسی چیز ہو رہی ہے جیسے سلمان خان کا کنسٹران ہو رہا ہے یا جسٹین بیوال کا کنسٹران ہو رہا ہے یا تو پھر وہاں پر ڈانسرز جا رہے ہیں اس کو لے کر یہاں کی ملکل لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں بس ساؤدھ عربیا کی بربادی یہ وہ فلانہ حدیثوں کو حدیثوں کو بھی وہاں پر محمد بن سلمان نے بہت ساری حدیثوں کو بھی کوٹ کیا انہوں نے بولا کہ اس ٹائم کے حساب سے تھی یہ آج کے کرن کے ٹائم پر نہیں چلتی تو یہاں کے لوگ پاگل ہو گئے آپ نے دیکھے ہوں گے سارے ویڈیو اور آپ سب اگر سوسل میڈیا میں تو آپ دیکھ سکتے ہو ساؤدھی عربیا کو لے کر ارواں کو لے کر ایک خاصے الگ طریقے کی ہیٹ آئی ہے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں تو چلیے دوستو یہ پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندر بھاگ میں کرتے ہیں پر لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر فہاشی اور یانی کی دعوت دی جا رہی ہے ناظرکہ ہم آپ جانتے ہیں ریاض کی اندر ہے جو دارال حکومت ہے سعودی عرب کا وہاں پر ریاض سیزن ہوا جس کے اندر دنیا پھر سے اداکاروں کو ناچ گانے والوں کو بلایا گیا اور ڈانس کرنے والوں کو بلایا گیا یہاں تک کہ بھارت سے سلمان خان کو بھی بلایا گیا اور اسی طرح سے جو عرب دنیا کے بالخصوصے لبنان سے اور مصر سے اور دیگر جگہوں سے جو گانا گانے والے ناچ گانے والے لوگ ہیں ان کو بلایا گیا اور اب ناظرین اکرام یہ جو محافل ہیں وہ دیگر شہروں کے اندر بھی کی جا رہی ہیں جس پر یقیناً سعودی عرب کے مسلمان اور اسی طرح سے دنیا بھر کے مسلمان کافی مسترب ہیں ناظرین اکرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کا جنوب کے اندر واقع شہر ہے جازان جہاں پر ناظرین اکرام ننگی عورتوں کو ڈانس کروایا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے یہ ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہیں جو سعودی عرب کے اندر رہنے والے ذمہ دار ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کا یہ جو شہر ہے جازان دے جو علاقہ ہے یہاں پر سردیوں کے نام پر یعنی موسم سرما کے اندر جو تفریح ہے یا مہرجان ہے اس طرح کے نام دے کر یہاں پر یہ کنسٹ کروایا گیا ہے اور اس میں ننگی خواتین کا ڈانس کروایا گیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس وقت آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین اکام ہم یہ مناصر دکھانا نہیں چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ کو اصل حقائق کا پتہ چل سکے اس وجہ سے مجبورن یہ چیزیں دکھانی پڑ رہی ہیں کیونکہ یہ نہ لگے کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ہم کسی خاص مقصد کے لیے سعودی عرب کے خلاف یہ پروگرام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ناظرین کا بلکہ جو مسلمانوں کے دلوں کا استعراب ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے امت کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ چیزیں سعودی عرب کے علاوہ دبائی میں ہوتی ہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے دبائی کے اندر آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ فہاشی اور یعنی دبائی کے اندر ہوتی ہے یو اے کے اندر ہوتی ہے اور دیگر ملکوں میں ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کو سعودی عرب سے اس لیے غرض اور مطلب ہے کہ وہاں پر مکہ اور مکرمہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں وہاں پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہونا مسلمانوں کے لیے تکلیف دے ہیں مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے غم و غصے کا سبب ہے تو ناظرکام یہ تصویریں اور یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جازان سے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ننگی خواتین کا ڈانس کروایا گیا ہے جس پر مسلمانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے جبکہ ناظرکام سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں بہت سے علماء کرام ہیں سینئر علماء کرام ہیں ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے پرفیسرز ہیں مصنفین ہیں مفکرین ہیں سکولرز ہیں علماء کرام ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے بقائدہ سوشل میڈیا پر ایک لسٹ نشر ہو رہی ہے جس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کے نام لکھے گئے ہیں ناظرکام آپ سعودی عرب کے اندر جو بڑے علماء کرام کی گرفتاری ہے نہ صرف سعودی عرب کے عوام ان کے حوالے سے کافی مسترب ہے کیونکہ انہوں نے جو شاہی خاندان ہے اس پر تنقید کی ہے حکومتی پاولیسیوں کی مخالفت کی ہے انہوں نے جو سیکولرزم کا لبرلزم کا جو توفان ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تو انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اس میں بہت سے علماء کرام بڑے ہیں اور بہت سے امراض کا شکار ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پر علماء کرام کی جانب سے اور طلباء کرام کی جانب سے عوام کی جانب سے اسلام پسندوں کی جانب سے یہ سعودی عرب کے اندر جو علماء کرام گرفتار ہیں اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر وہ لسٹ نشر ہو رہی ہے جس میں جو امام کعبہ ہیں ان کا بھی نام ہے کہ انہیں بھی گرفتار کا جیل میں رکھا گیا ہے اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام ہیں تو پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام اس حوالے سے مسترب بھی ہیں اور پاکستان کے اندر پھارت کے اندر نپال کے اندر بنگلہ دیش کے اندر کہ ان علماء کرام کو رہا کیا جائے اس سے ایک بڑے فتنے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو سعودی عرب کو بھسم کر کے رہ دے گا تو اس حوالے سے نازوی کام پاکستان کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان کی عوام بھی سعودی عرب کے جو اختامات ہیں ان سے کافی مسترب دکھائی دیتی ہیں جبکہ نازوی کام آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر بھی پابندی آیت کی گئی اور جماعت تبلیغ کے خلاف بقائدہ خطبات دیئے گئے مسجدوں کے ممبر و محراب سے جو کچھ کہا گیا ہے تبلیغی جماعت کے خلاف اس پر پاکستان کی علماء کرام کافی مسترب ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو درباری ملہ تھے جنہوں نے خطابات دیئے ہیں ان سے معصرت کروائے اور ان کو کہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے اس سے رجوع کریں پاکستان کے معروف ہیں مبلغ ہیں مولانا تارک چمیل آپ جانتے ہیں ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی ہے انہوں نے گدشتہ روز پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے ملقات کی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے جہاں ملکی ملکی اندر جو نوجوانوں کی تربیت ہے معاشرے کی اصلاح ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے وہیں مولانا تارک چمیل نے جو پاکستان کے وزیر آزم ہیں ان کو سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کے خلاف جو پبندی لگی ہے یہ معاملہ بھی ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا بھر کے اندر تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اور لاکھوں دنیا سے مسلمان وہ یہاں آتے ہیں ہر سال اور یہاں سے بیرون امالک کے لیے تبلیغی جماعت تو بارال سعودی عرب کے حکمرانوں کو عرب امارات کے حکمرانوں کو بھئی دیکھیں سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسلام سے واسطہ ہوگا یہ تو اللہ جانے لیکن وہ اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے جو اقدامات ہیں وہ اپنے وہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نقیب اشرف نے سترہ ستین میں پہلے بغاوت کی تھی یہ جو تکفیری فرقہ ہے جو وابی عظم ہے تو اور سلطن عثمانیہ کو گرانے کی کوشش کی تھی یہ برطانیہ کا منصوبہ تھا تو اب بھی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اب چلو انہوں نے رجوع کر لیا ہے تو رجوع بھی کتنا خراب کیا ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پر اپنی بادشاعت کو بچانے کے لیے اب کمار خانے کھول رہے ہیں وہاں پر عیاشی کے اڈے کھول رہے ہیں وہاں پر نئے نیوم سری بنا رہے ہیں جہاں پر جہاں پر وہ آوارٹیں ہوں گی اور وہ ایک قسم کا وہ میں نے پرانا زمانہ لوٹ کے آ جائے گا جو آپ کو یاد ہوگا کہ اٹلی میں ایک اٹلی میں ایک ایسا علاقہ دریافت ہوا جہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ وہ وہاں پر کوئی قید نہیں تھی یعنی جس طرح سے وہاں پر زناکاری ہوتی تھی اور وہ ماں بہن بچی کسی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب اس طرح سے ڈالا کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا اور عبرت کے طور پر وہ ان کو دکھایا گیا تو یہ اس قسم کے نیوم سیٹیم کو اس طرح سے بنانے جا رہا ہے وہ آدمی انڈر گراؤنڈ ہے انڈر سی بن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بہتری صورت پیدا کرتے ہیں اللہ کر رہا ہے بہتری صورت پیدا کرتے ہیں بہتری صورت پیدا کرتے ہیں بہتری صورت پیدا کرتے ہیں انڈر مولانا کا تو میں نے چھوٹا سا کلپ لگایا تھا اس نے بول دیا کہ محمد بن سلمان مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہودی کی اولاد ہیں یہ وہی مولانا ہے جس نے برام مندر جب جب برام مندر کا جب فیصلہ آئے تھا اس نے بولا تھا جب مسلمان یہاں پر بابر میں آئیں گے تو ہم یہ مندر توڑکا پھر سے بابری مسجد بنا دیں گے یہ یہاں کے ہیں مسلمان بھارت کے اور حدیثوں کو لے کر اور مطلب ایک مولانا تو وہاں پر ننگی ننگی لڑکیا ناچ رہی ہیں پاکستان کا یہ پترک آپ یہ بول رہے ہیں ننگی ننگی لڑکیا ناچ رہی ہیں بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پورا اسلامیک کنٹری ہے وہاں پر بھی ڈرامے بنتے ہیں وہاں پر بھی لڑیز ہیں نیوز شیال میں کام کر رہی ہیں آپ بھی تالیوان جیسا رول لاؤ پورا سب کچھ بین کرو جو ڈرامے جو سنگنگ ہیں جو سرط فتحالی خان وہاں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو بھی مار دو یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ حرام ہے یہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے ساؤڈ ریو میں تو آپ کے ہاں پر جو ہو رہا ہے اس کے پہلے خدم کر دو بلکل جیرو کر دو دماغ مت لگاؤ بھارت میں بھارت کے مسلمانوں کا بھی یہ ریکشن ہے بھائی تو پھر تم سیروک سلمان کا پروپر بائیکورٹ کر دو ان کو بند کر دو کہ بھائی یہ مووی بنا ہی نہیں سکتے بولی ورڈ میں جتنے مسلم کام کر رہے ہیں ڈیو انڈرسٹری میں کام کر رہے ہیں ان پر سب پر ایک ایسا فتوالہ اور پورے نگلو اس کے لئے باہر یہاں سے بند کرو جو تم ساؤڈ ریویا کو گیان دے رہا ہو وہ ایک الگ کنٹری ہے یہاں پر بین نہیں ہے تو اب وہ بھی بین نہیں ہے وہاں پر سینیما ہال دیکھو جا کے وہاں پر پھر کیوں مرچی لگ رہے ہیں انڈیا میں اگر یہ بین ہے گاؤ ماس تم لوگ وہ کمپیر کرتے تو اب جاؤ وہاں پر دیکھو مطلب ساؤڈ ریویا ایک الگ کنٹری ان کو جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے اپنا فیوچر دیکھتے ہو کریں گے یہاں کے لوگوں کو پورے انڈین سب کوئنٹیننٹ لوگوں بھی بات کر رہا ہوں ایک خاصے طریقہ کا ہیٹ ہے اور یہ ساؤڈ ریویا سے جاتا آپ کو بتا دوں ترکی کو ایک الگ ان کا عشق ہے آپ کو بھی بتا ہے خلافت یہ فالانہ ٹھیک ہے مطلب ہسٹری کو کیا بولوں ہسٹری کو لے کر اگر آپ جندگی پھر جی ہوگے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے حساب سے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دوستو پلیز کومنٹ سیکشن اگر دنس سجھا ہوتے موسیقا